ہمارو کی تعداد میں اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر موجود ہیں اور یہ ناں رکھا رہے ہیں لبائی några اقصاب لبائی 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 لہا موسیقی 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 ہر ایسا ہے لب دائی لب دائی ہمیں ایک پڑھائیں جلدی جلدی ایک پڑھائیں جلدی جلدی پڑھائیں اٹھنا جائیں موسیقی 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 لب دائی لب دائی اوٹنگ بہتے ہیں ہمیں ایک پڑھائیں جلدی جلدی پڑھائیں اٹھنا جائیں موسیقی 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 چار دن کے قرار حکومت کو بچامے کے لیے ستاون عصرہ بھی مدالک کے بے حسد بنانو کاش تمہیں پتا ہو تمہاری کسیوں پہ پہلے بھی لوگ بیٹے ہوئے تھے جو آرجر کرنا بھی کوئی نہیں جانتا تو پتا ہو کیسی موقع فرق ہے دنیا سے جانا چاہتے ہو پیپو سلطان صحید کی طرح غیرت کی بہت مر کے دنیا سے جانا چاہتے ہو جب پرویز مشرف کی طرح بزدری کی بہت مر کے جانا چاہتے ہو جس کا آخری بار چہرہ بھی ہے دکھانا بھی بھی یا کوئی اس لیے اجازت نہیں دی گئی ہے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا میں بس ماں میں نانا پشورا دے رہا ہوں ایمان ماری سے یاد رکھی ہے کہ ہم صفیعی ہو کہ آخر ہے کوئی دمکہ جہے جہاں بھلگوں میں اڑ جائیں گی سوکا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا رسول اللہ جائے گا سبحانہ اسی راہے والے ہیں قائد بلد اسلامیہ دکھر کو اسلامیر و مجاہدین آدم اسلام کے مسلمانوں کی واحد امبین سامداد آفرسان حسین رسی صاحب لبیق 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 میک ساملے گے حسین انا مصر سالتالہ نبی اولاد علیہ حضور قبلہ سیدنا طلق شاہ سب سلطان پرچ نحمده و نسلی و نسلم وعلا رسوله الكریم اما با دفاعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والیق یا رسول اللہ وعلا عالق وعلا آلق وعلا جو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ کی محمد موقع یا رسول اللہ با دفاع مواید طاق یا رسول یا رسول ڈیز یا رسول موسیقی 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 یہ جڑا حضور تعصد دے پیرا دے کیا ہوئے نہ بینا تو حضور کی فرما دے صحابہ کہتے ہیں میں حضور دے پیرا دے کیا اس حضور تھا تو جانکہ سمت فجر دی نماز حضور پیچھے پڑھی تو حضور نے اپنا نماز پر آگے پھاری ہوئے تو صحابہ والمتوچے ہوئے تو حضور نے بیکیا ہے میرا غلام تاہتا ہوا میری تعصد دے پیرا دے کیا ہے تو انہوں بڑی تاتو اکراتی ہاں کہ وہ کچھ گئی اس پر انہوں بڑی تیمیدے کہتے ہیں کہ بخاری مسلم نے باڑی قیلاتے کہتے ہیں انہوں بڑی تاتھ نے سمتنے میں آنا کوئی رکلا کرتا ہم جائے یہ دن بارے یہ چل کریں یہاں ڈوسری کی یہاں ساٹھے میں ایک کٹھا سا Schnang نا ناぁ بے Balkانہ اس میں ترینیو مونٹوز کال proven یہاں پا لنا مددہ حضور دین کنا بنا یہ یاد رکی تیلو اسیدے سے چوتھی تے برا برابر بھی نہیں سمجھتے مجھا ہی ان ترینیو کو پھان پائی کی جہاں ترینیو کہ ہضور دین سان تے پیارات ہے اوے ہیں نا بینا بھی حضور فرمانے چا صحابہ نے فرمایا حضور نے اذا احمد تم انترکو الہ رجل نصر اللہ و رسولہم پر لگائے فنظروا الہ حمیر پر حدیث حضور نے صحابہ والمتوجہ کیا صحابہ جو سیاسے بندی تھی زیارت کرنا چاہتے ہو جنہیں باہ ورائے عدلت اللہ رسول نے کیا بھی مدد کی جو میں حمیر بن حدیثی زیارت کرو حضرت عمر نے ویکیا حضرت عمر نے ویکیا سننا ترجمان نبی حمز پانے نبی تو انہوں میں دلے کرنے لگا کہ چلے ہو جنہ فلسطین دی مدد نہ کیتی جنہ فلسطین دی مدد نہ کیتی سب کو جھوندیاں ملے اٹھے اٹھے دو ہی جانی کٹھنے امنا دے پر ہے سمجھ آرہی کی ہویا پھر حضرت عمر نے فرمایا حضرت عمر دی نگاہ دے ویک ریسی نا کہ کیا مطلب لوگ کرنا کرنگے کہ وہ حضور دیزت دے پیرے دیڑنگے اور دے پارے بک بک کرنگے کرسیاں دے پیک کے میں کہا چلے چلے صاحب در آباز روے چار دن دی کرسی ہے فانی ہے یہ ارباب ترب کی کرسی دائم دائم ہے فقط رب کی کرسی چلے دو وزیر آزم کے صدر تیر مکلی لپیڑ میں ہے سب کی کرسی تو داوے جو بارے بک بک کرنا بہر بک دس دیا نہیں ہو سمجھ آئی رہی کھڑا درہ گیڑا حضور دیزت دے پیرہ دے وے حضور نگی فرمانے بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہیں بدلہ جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلہ جائے گا ہوئے نابینہ بھی لیکن حضور دیزت دے پیرہ دے ہیں حضور امہ نے فرمایا بھائی اس نابینے نے کتنا تشدد کیتا کتنا حضرت عمر تی لگاہ بھی ہے اسی لہ آپ آج حضور دی بارگانتے ہیں جو مہر نے بڑھنا چاہتے ہیں کہ جنہ نابینہ بھی ہوئے لیکن حضور کی فرمانے حضور نے فرمایا امہر امہر نے فرمایا پینا کے انترہ ہوئے وہ لہا کے لئے امہر بسیر اس نابٹہ میں کھاناا کھانے دنیا دے ہیں کہا امہر جیسا دے پیرا دے ہیں امہر صحبہ مگرد سٹرنے دی چارت کرو اور تنسی بابا جی نرہ لانا آج بھی صحرہ بابا جی ایک خونجے ایک سبریم گوڈ دن تکرنا دا کہا جاوے کہ آج بھی ملاندرہ نیڑی آگتہ نوپے گام دے رہن آجی بھی سوڑے بابا جی لی کام آجی بابا جی لی سوڑے جلالاو بابا جی نے پارہ ہزار شاہد تھا کے بھی گولیاں دی پچھانتے بھی ختمین نکولتا نا رہا لیا کسی ایجے بیٹھے نائرے سیرے دا سوڑ لیا کے این جنابیں توڑا تو آمدوار بھی دوار ہیں کہ بابا جی کوئی بابا جی لی مہبر کام آجی موہر موگایاں چھوٹا موگایاں جس طرح موگایاں ساتھ تو لائگی اڈ تا اڈ تا کتا دک اواز جاری کتا دک اواز نہیں پیشاری ادی Pamiza من خون ای chose جس ثم نکھ جیس س Parrim سر موسیقی 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 ترڑ پل چاکے بھی آنے ہو جائے۔ الع希اء عقل چاہر لبئے لبئے سحر 알iskان لبئے لبئے سحر عقل چاہر لبئے لبئے سحر علم چاہر لبئے لبئے اسرایی کی جھگائی کریں ملوڑی لبئے لبئے اللبئے لبئے لبئے اسراعین کی جھگائی کنے دا لڑی لبئے 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 اس کے ساتھ! اس کے ساتھ! کردئیس�! مجھو کے منگ لكننا لوڑیں مجھو کے منور جائیں گھدہ میرا ٹھیک دونیا میں جی ایک کتا ہوگا которых میں کچھ زیادہ ہے لیکن لبو یاس را نانا لوڑا ہے لیکن لبو یاس را نانا لوڑیا ہمیسا پڑومک لبو یا سمی کا توہم گا ہے سیر flaming καار لوڑیا ہے لباک لباک موسیقی 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 اور آج منافقوں کی اور کافروں کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہے کہ بیت المقدس کے محافظ مسجد اقصہ کے محافظ اتنی تعداد میں کیسے پاکستان کی روڈوں پر نکل آئے ہیں اور حقیقتاً آج ہماری توقعات سے ہزاروں گنا زیادہ پاکستانی قوم نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسماعیل حریہ صاحب کو جو فلسطین کی مضامتی تحریک کے سربراہ ہیں حماز کے سربراہ ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستانی قوم وہ ہے جن کے بڑوں نے سو سال اگریز کے خلاف جہاد کیا ہے اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ انقلابی زین کے لوگ ہیں اور یہ جہادی لوگ ہیں اور یہ کفر کے سامنے ٹٹ کر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور یہ اپنے نظریے پر اپنی جان تک سے گزرنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم دم خم والی ہے میں نے کہا یہ قوم دم خم والی تھی لیکن اب بم خم والی بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے بدایران ہمارے ہاتھ بلکل خالی ہے لیکن ہمارے اندر جذبہ شوق شہادت اور منزل پر چانے کی ترک جو ہمارے قافلہ سالارے اس کو مستی امیر المجاہدین اللہ مجاہدین مسئلہ بزبین امبر اللہ مرقنہو نے پینا کر دی ہے آج یہ انہی کیا لگایا ہوا پودا ہے جس نے اس گئے گزرے دور میں بھی جب پاکستان کے اندر صرف اتنی بات سے ہو رہی ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں فلسطینیوں کے لیے کیا کرنا چاہئے اور پاکستان کی ریاستی سطح پر ابھی تک ایک شپ جسے باری جہاز کہا جاتا ہے وہ بھی اس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا جس کے ذریعے فلسطینیوں کی امداد پہنچائی جائے اور آنا میں کفر خوش ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو قرضوں کے نیچے دبا دیا ہم نے وہ آئی ایم ایف کے نیچے دبا دیا ہم نے ان کو آرمی بینک کے نیچے دبا دیا ہے اب ان میں دمخم نہیں ہے لیکن آج صبح سے ان کی نیدیں حرام ہیں کہ بھائی یہ کونسی قوم ہے ہم نے ان کو کرزوں کے نیچے دبا دیا ہم مہداری کے نیچے دبا دیا ہم لیکن پھر بھی بیتر مقدس کی حفاظت کے لیے آج لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر موجود ہے اور یہ نارا لگا رہے ہیں لبا دیا ہے موسیقی پاکستان میں اس وقت جو ریاستی صدا پر مجھرمانہ خموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اسلامی ممالک کی مجھرمانہ خموشی خصوصاً پاکستان ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قوم کہتی ہے پرستین کی مدد کے لیے جاؤ ان کی جس طرح بھی مدد کرنی ہے کرو آپ نے خموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے اگر آپ کو مجبوری ہے قرضوں کی تو ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم پاکستان کی روڈوں پر کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر فلسطینی بھائیوں کی مدد چاہتے ہو اور سلامی ممالک کو پکاریں گے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی اٹمی ملک فلسطینیوں کی مدد کرے تو ہمارا قرضہ اتارنے کے لیے شامدت ہماری مدد کرو لصہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن مدامت کر شکار مت ہو یہ مجرمانہ غفلت نہ کرو تم کیا سمجھ کے ہو کہ یہودی صرف فلسطین اور پیتل مقدس پر کمسا کرنے کا خواب کرئے بیٹھے ہیں ہرکیز نہیں ان سہونیوں کی یہ ایک خواہش ہے بلکہ ان کا نظریہ ہے بلکہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو مٹھا کر وہاں پر گریٹر اسرائیل کو کہ جنب جنگ دیں گے گریٹر اسرائیل بنائیں گے تو سن لو جن کے دماغ میں یہ خلاس ہے وہ یہ سن لیں کہ ہمارے جیتے جی گریٹر اسرائیل دور پر جا وہ فلسطین پر بھی کمسا نہیں کر سکتا ہم سندہ ہیں ہم سندہ ہیں اور ہم اپنے زندہ ہونے کا سموٹ لیتے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجدباب جو یہ شارج دستور اسلام آباد پر آیا ہے یہ اپنے تمام ریاستی ذمہ داران حکومتی ذمہ داران سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی کرزے والی مجبوری ہے تو بیان کرو ہم تمہارا کرزہ اتارنے میں پوری دنیا کے سامنے جائیں گے ہم امارات کے پاس جائیں گے ہم دنیا کے ہر مسلم ممالک کے پاس جائیں گے ہم ترکی کے پاس جائیں گے کہ آپ کے اندر مدد کرنے کی صدایت نہیں ہے ہم مقروض ہیں کرزہ تم ہمارا اتارو پلسطین کی مدد کو ہم جائیں گے اگر آپ کی مجبوری کوئی ویٹوں مانے ہو جناب پاور والا ملک ہے اگر آپ کی مجبوری امریکہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے تو پھر اتبان کے بقول سن لیں اتبان کہتا ہے بتوں کو تجھ سے امید دے خدا سے نو امید دی اتبان کہتا ہے ان بتوں سے تجھے ڈر ہے خدا سے نو امید دی مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے اور منافقت مت اختیار کرو اور ہمیشہ باہر انٹرنیشنل ایڈو پر پر لے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچتی اور جناب مہروں کے دروازے پر ٹھوک رہے تھانے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچتی اور تمہارے پاس روکا ہے یہاں حافظ کہنا رہا لگ رہا تھا اور ہمارے پاکستان کی اندر بھی ایک بہت بڑے ہوتے پر حافظ صاحب ہے یہ نعرہ ان کے لیے بھی لگ سکتا ہے لیکن شک یہ ہے کہ پہلے محافظ نے فلسطین بننا پڑے گا اور اس سے زور سے لگ سکتا ہے اور پاکستان کے ہاتھ گلی کنچے میں صرف پاکستان نہیں بن کے پورے عالم اسلام میں لگ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے پلسطین کی فازت کے لیے عملی اقتامات کرنے پڑے گئے اور ہمیشہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے خود جہاں کے وہ ڈاؤٹ قسم کے لوگ چرچوں کی دیواروں کو آگ لگا کر اس کا انظام دھرتے ہیں تحریف لپیر کے سر پر اور پھر وہ بطی مافیا آج قدر میں نے سوچا گا تھا میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج ہم خصوصا میں نے اپنے ذاتی دور پر ہم صرف فلسطین کے تاز کے لیے ہیں کوئی اور مقصد نہیں ہے صرف فلسطین کے تاز کے لیے ہیں بیت المقدس کے تاز کے لیے ہیں آج ان کو بھی مافی دیتا ہوں جاؤں ان لیبرلز کو بھی مافی دیتا ہوں جن کی ہارت قسم کی تحریر لوگدار چیدے اور جناب میڈیا اور اس کے اوپر بیٹھ کریں جن سارے ہر وقت دیریق لپی کے اوپر دانوں تشمی کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے آپ ہمارے بارے میں جو کہو لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آج آپ کو غزہ کے اندر بچوں کے چیتھنے اڑتے نظر نہیں آرہے کہ آپ کو فلسطین کے اندر جناب بیٹھیاں لٹتی نظر نہیں آرہی کہ آپ کو پھیکر ہوتے ہوئے انسان نظر نہیں آرہے کہ آج آپ کو سبب بھول کرے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے آج وہ سارے انسان کہاں ہیں بھائی آج بھی گول کر لو قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان بنو ان یہودیوں کو اللہ نے شان دیکھے قرآن نے پہلے یہودیوں کا نام لیا ہے ان یہودیوں کو ان نظرانیوں کو انسانیوں کو اپنا دوست حدیث مت بناو یہ آپ اس میں دوست ہیں تمہارے دشمن ہیں آج دیکھو دشمنی کہاں تک چلی آئی آج تاریز دوا ہے کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چھتے میں نے کہا ہم چھتے نہیں ہیں نہ ہم اپنی وزارتہ دینے کے لیے آئے ہیں اگر تمہارے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آ کر یہ دیکھ لاؤ یہ چھتے نہیں یہ محمد العربی کے غلاموں کے دست ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ کہ جناب یہ شدت پسند ہے لکون سی شدت کی ہے آج آکر ہم تو تم سے مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ملک میں کوئی بات ہو جائے اور جناب ہر شید حرکت میں آ جاتی ہے کہتے ہیں جی ان کو پکڑے ان کو کلدن کرے ان کو جناب فورشیٹون میں ڈالے ان جو پرتیشن کرتی کے پرچے کٹے ہمارا جنگ یہی تھا کہ وہ اکبر نابادی نے کہا تھا کہ رکیبوں نے رپڑ کھوائی ہے جا جا کے تھانے میں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں ہمارا تو جنگ یہ تھا آج پوری دنیا کی پترین جشکردی ہو رہی ہے فرسین کے اندر اور ہسپتاروں کے اوپر بم مارے جا رہے ہیں ٹینکر کے گرد بچے اور جناب جمع ہوئے پیاسے بچے اور بچیوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں آج تم اس تحشکردی کے جناب کیوں نہیں بات کرتے اس لیے کہ تم دھرتے ہو اگر تمہیں ڈر ہے تو تمہارا ڈر اتارنے کے لیے ایک اور بار تمہاری گزار جناب برگاہ میں گزارش کرتا سنو کہ تم کہتے ہیں لپیٹ والے ہمیشہ یہ کرتے ہیں یہ بڑا ہارڈ لائنر ہے لو ہم تو اس جناب ہارڈ لائنر ہے یا نہیں تمہیں آگے لگاتے ہیں میں جناب تعمق دیتا ہوں پاکستان کے مزیر اعظم کو اگر وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے خان بھائیوں کو اس جناب واپس اکانستان میں پھیجا جائے تو وہ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتا کہ پاکستانی چونس کو پھلسطین میں مرد کے لیے پھیجا ہے اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا باستگار ہوں کہ وہ جو ہمارے ساتھ پچھلی تین سارے تین چار دہائیوں سے بس رہے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا باستگار ہو گیا ہوں اور وہ ان کی حکومت بھی جناب اس وقت فیلان جناب مستاقب نہیں ہوئی اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے تو میں ارز کرتا ہوں کہ جناب اسلام کی حق میں بہتر ہے کہ دنیا کی پہترین بھوچ کو پھلسطین میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھیجا جائے دوسری بات کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ بلائیں پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو تمام اسرائی جماعتوں کو تمام ملکیوں عالمگیر تبلیلی جماعتوں کو سب کو بلائیں اور ہم حالف آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں کہ کسی اور مسئلے پر بات نہیں ہوگی سب اپنی ریزنٹیشن مٹا کر آئیں گے مسئلے کا حال آپ بتائیں ہم سب ملکر بیٹھنے کے لیے دار ہے بتائیں آپ کب بلائ رہے ہیں ہم سب کو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی میں جناب نہیں کرتا تنقید آج کا دن نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر اپنے بقار کی بھالی کے لیے سارے کیسز کو ختم کر کے اور جناب پورٹ کا نظام جا کر ائر پورٹ پر استقبال کرنے کے لیے فنڈر پٹر پرنٹ لگوانے کے لیے نواز شریف کو پاکستان لائے جا سکتا ہے تو پھر فلسطین اور پیتن مقدس کے تحفظ کے لیے ہم سب کو بلائے جا سکتا ہے آپ کو کیا چاہیے میں سب کی بات نہیں کرتا سب آئے اپنے طور پر سب نیک نیتشی آئیں گے آپ بتائیں آپ کو افرادی قومت چاہیے ہم دے گے انشاءاللہ آپ کو معاشی قومت چاہیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے یار ہمیں قسم بہ خدا تین وقت سے ایک وقت کی لوٹی کھانی پڑے بلکہ آدھی کرنی پڑے اگر خوش آٹا کھا کے موں میں گرم پانی بھی مینہ پڑ کے ہم آپ کو ہرچیز اپنی مہیا کریں گے انشاءاللہ جناب افرادی قومت کے لیے بھی ہم حاضر معاشی قومت کے لیے بھی ہم حاضر اخلاقی قومت کے لیے بھی ہم حاضر گلی چوکوں میں جانا بھی ہمارا کام اور جناب باقی ساری سیاسی قومت کے لیے بھی ہم حاضر اور اگر ایمانی قومت کی ضرورت پڑ گئی تو وہ بھی ہمیں بابا جی بتا کر گئے اس کے لیے انتظر ہیں وہ ذن کا جس ذن بلایا جائے گا اور حلفاً بعد آج بھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ ہم حقیقتاً آج بات آئے گی اے مجھے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی تیاری مجھے واقعی شرم آگئی میں نے کہا اگر میرے بھائی کے گھر مرگ ہو خدا نہ خاصنا یا میرے کسی دوست کے گھر مرگ ہو اور میں اپنے بیٹی کی شادی کے دیر پھو یہ ممکن نہیں تو مجھ سے الیکشن کا سوال کرتے ہو الیکشن آئے گا لڑنے گے ابھی وقت ہے یہودیوں سے لڑنے گا شنائے کا اپنے ووٹوں کی حفاظت کر لیں گے اپنے ہلکوں کو باندھ لیں گے اپنی کمپین کر لیں گے لیکن اس وقت جو وقت ہے وہ الیکشن کا نہیں ہلکوں کو باندھ لیں کا نہیں اس وقت بیت المقدس کے تحفوظ کا وقت ہے اس وقت مسجد اقصہ کے تحفوظ کا وقت ہے اس وقت پلسطینی محجناب معصوم بچوں کے تحفوظ کا وقت ہے اس وقت پلسطینی محفوظ اور کمسن بچوں کے تحفوظ کا وقت ہے اس وقت پلسطینی ہی ہو کے زہم پر مرحم رکھنے کا وقت ہے اس وقت انہیں سہونیوں کی بمباری سے بچانے کا وقت ہے اس وقت اللہ نے جو طاقت دی ہوئی ہے وہ دشمن کو تکھرانے کا وقت ہے مجھے سارے سیاسی جماعتوں والے فون کر کے گانتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ پاکستان کے تمام سیاسی مذہبی روحانی تبلیلی اور جناب اسراحی سب کے برکروں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کو کہیں یہی مطالبار کھیوں کے سامنے اور کہیں کہ ہم سب کو کٹھا کیا جائیں ہم فلسطین کے مرسد کے لیے سابق کٹھے ہیں اور ہاتھ کے سب کی ضروری جانے کی کیا جائے اور یہ کہنا آپ کوئی پاکستانی قوم کو نہ دے کہ آپ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہمیں اکٹھے ہیں فلسطین کے مسئلے میں ہمیں اکٹھے ہیں بیدر مقدس کے مسئلے میں ہمیں اکٹھے ہیں مسجد اقصہ کے مسئلے میں ہمیں اکٹھے ہیں غادہ کے مسئلے میں ہمیں اکٹھے ہیں حماس کے مسئلے میں ہمیں اکٹھے ہیں اور اسماعیل حریر صاحب آپ میری گفتگو شاید سن رہے ہو میں آپ سے مخاطب ہوں ہم آپ کے تمام منصوبوں کے لیے ہم آپ کی تمام دردوں کے لیے ہم آپ کی تمام پریشانیوں کے لیے ہم اکٹھے ہیں ہم انتظار کریں گے اور انتظار کریں گے اور شدید جتن سے انتظار کریں گے اگر ہمارے انتظار پر خاطر خاکان نہ دھرا گیا تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ آئے گے انشاءاللہ ابھی تو ہم پنج دن کے نام سے پانٹ دن کی تیاری کے ساتھ آئیں اب سمجھ لو کہ ہماری تیاری آج سے شروع ہے اور جب تک آپ نے اعلان نہیں کرنا اس کے پہلے دن تک ہے اگر ہم مایوس ہو گئے تو پھر آنگے انشاءاللہ پھر ہم سے کوئی گرا نہ کریں کہ پیگ والے بڑے سخت پیسلے کرتے ہیں آج ہم نے سارے پیسلے نرم لوگوں کے ہاتھ میں دے دیئے آپ فیصل کریں ہم آجے رہے اپنے بچوں سمیت آجے رہے اپنے بشاید سمیت آجے رہے اپنے اسکار سمیت آجے رہے اور ہر وقت آجے رہے اور اس لیے علامہ اقبال کے بقول آجے رہے کہ میں فیلے کالوں مقام میں سارو شام پھرے لے کے مئے توہید صفتیں چام پھرے کامے دشت میں لے کے دیارنام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی نہ کام پھرے اور کس نے آدھر ہے کہ دشت دریاں بھی نہیں چھوڑے ہم نے ہمارے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وآخرتہ